لیکچر ون میں ہم نے سیکھا کہ فاننشل کا کیا مطلب ہے اکاؤنٹنگ کا کیا مطلب ہے اس پورے ٹرم فاننشل اکاؤنٹنگ کا کیا مطلب ہے اس کے سارے بیسک جو چیزیں تھی سمجھنے والی وہ ہم نے لیکچر ون کے اندر دیکھی اور سیکھی آج لیکچر ٹو میں ہم دیکھنے والے ہیں کچھ بیسک ٹرمز جو کہ آگے جا کے بہت نیوز ہوں گے اور اگر آپ نے ان کونسٹرپس کو ابھی نہیں سمجھا تو بعد میں آپ کو بہت ہی مشکل ہوگی اس لیے ڈائریکٹلی جمپ کرنے پہ مشکل کسٹنس پہ اچھا ہے کہ آپ پہلے بیسک کو سمجھ لیں تو ہم اس لیکچر میں کچھ بیسک ٹرمز ہیں ان کو اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں آخر ایسٹ کیا چیز ہے جب بھی ہم کاروبار کرتے ہیں کاروبار مطلب بزنس کوئی بھی کام جو پیسے کمانے کے لیے کیا جاتا ہے اسے ہم بزنس کہتے ہیں اب بزنس میں ظاہری سی بات ہے ہم کوئی نہ کوئی چیز تو لگاتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے کچھ نہ کچھ لگاتے ہیں کوئی نہ کوئی ریسورس ہمارا ہوتا ہے چاہے وہ کیش ہو مشین کی فارم میں ہو نیچرل ریسورس کی فارم میں لینڈ آئیل کچھ نہ کچھ لگانا پڑتا ہے فائدہ کمانے کے لیے اسے ہم کہتے ہیں ایسٹ ایسل دراصل ہمارا ایک فاننشل ریسورس ہوتا ہے کاروبار میں ایسٹ is the financial resource in business ریسورس کا مطلب ہوتا ہے آپ کا اساسہ جو بھی آپ نے بزنس کے اندر لگایا تاکہ آپ کو فائدہ ہو جیسے کہ وہ کیش ہو سکتا ہے نیچرل ریسورس میں لینڈ آئیل یا سونا کچھ بھی ہو سکتا ہے مشین بھی ہو سکتی ہے گاڑیاں وغیرہ یا انمنٹری میں خوادے وغیرہ ہو سکتے ہیں receivable resources مطلب وہ ذرائع جو آپ کو ملنے ہیں ذرائع دو طرح کی ہو سکتے ہیں ایک receivable دوسرا payable receivable وہ ہوتا ہے جو آپ کو ملنا ہے payable وہ ہوتا ہے جو آپ کو دینا ہے اب بالفض کوئی شخص کاروبار کھولتا ہے چیزوں کو installment پر دینے کا وہ چیزوں کو installment پر بیشتا ہے منطلی ان سے پیسے لیتا ہے تو منطلی اس کو منافع ملنا ہے وہ بھی اس کا asset کلاتا ہے receivable resources میں ہم اس کو رکھتے ہیں کہ یہ receivable resource ہے اس کا یہ اس کا asset ہے مطلب جو آپ کو ملنا ہے وہ بھی آپ کا receivable resource کلاتا ہے لیکن جو آپ کو دینا ہے مطلب آپ نے ادھار لیا ہے کسی کو دینا ہے وہ payable کلاتا ہے وہ loan کرزہ ہو گیا لیکن asset میں receivable resources رکھتے ہیں جو میں ملنے ہوتے ہیں یہ کچھ مثال تھے asset کے مطلب کوئی بھی financial resource آپ بزنس میں لگاتے ہو اسے ہم asset کہتے ہیں asset کے اب دو طرح کے اقسام ہوتی ہیں پہلی اقسام اس کی ہے tangible asset tangible کا مطلب ہوتا ہے جس کو آپ چھو سکو tangible asset کو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ اساسا جس کی ایک physical appearance ہو جس کو ہم دیکھ سکیں اسے کہتے ہیں tangible asset tangible asset is the asset that is physical appearance جیسے کہ یہ ہمارا case ہو گیا natural resource ہو سکتے ہیں machinery supplies وغیرہ ہو سکتی ہیں receivable resource جو ہمیں دکھائی دے گا وہ بھی ہو سکتا ہے intangible asset جس کو ہم چھو نہیں سکتے جس کی کوئی physical appearance نہیں ہوتی that is not physical appearance اب اس کی مثال ہوتی ہے copyright یا good will good will کوئی front shop ہوتا ہے وہ مہنگا بکتا ہے good will کی وجہ سے یا کوئی پہلے سے کام کر چکا ہوتا ہے کسی بزنس میں بعد میں اس کو sale کرتا ہے تو وہ اپنا بھی دیکھتا ہے کہ بھئی میں نے اس بزنس کو اتنا چلا ہے میری اتنی ریپورٹیشن بھا چکی ہے اتنی میری good will بن چکی ہے میں اس کو اتنا مہنگا بیچوں گا وہ اپنی good will بھی لگاتا ہے وہ بھی اس کا asset کہلاتا ہے بھئی اس کا asset ہے تب ہی دے رہا ہے copyright اس طرح intangible asset میں آتا ہے تو دو طرح کے asset تھے جو کہ ہم نے دیکھے اب بات کرتے ہیں liabilities liabilities دراصل ہم کاروبار میں جب کرزہ لیتے ہیں اس کرزے کو ہم کہتے ہیں liabilities کوئی بھی چیز جو ہم نے لی اب ہمیں ادا کر لی ہے وہ liabilities کہلاتی ہیں چاہے وہ آپ نے کوئی اساسہ کھریدہ ہو مطلب برفض آپ نے cash کسی سے لیا اور business میں لگایا cash تو آپ کے پاس بے شک آیا وہ آپ کا asset ہو گیا لیکن آپ نے وہ قرضہ لیا تھا تو وہ liabilities بھی آپ کی ہوئی تو اس لیے liabilities وہ چیز جو آپ کو ادا کرنی ہے اسے ہم liabilities کہتے ہیں loan وغیرہ قرضہ جو بھی آپ کو ادا کرنا ہے آپ کے ذمہ داری ہے آپ کو واپسی کرنا ہے تو وہ liabilities کہلاتی ہے liabilities are financial obligations obligations مطلب ہوتا ہے ذمہ داری جو آپ کو ادا کرنی ہے واپس کرزہ جات وغیرہ سب loans payable payable جو میں نے آپ کو یہاں پہ دکھایا جو آپ کو دینا ہے کوئی برسور جو آپ کو دینا ہے وہ بھی کرزہ میں آتا ہے اس کی کچھ مثال یہ ہوتی ہے utility payable جو کہ آپ کا bill آتا ہے اگر آپ نے ادا نہیں کیا تو وہ آپ کے کرزہ کی طور پر شامل ہو جاتا ہے جو آپ کو ادا کرنا ہے ہر حال پہ جو اسی بات کہ آپ کے پاس آیا آپ کو ادا کرنا ہے salary payable بالفرص آپ نے کاروبار کھولا ہے اس میں لوگ رکھیں employees رکھیں جن کو آپ کو salary دینی ہے وہ بھی salary payable ہوتا ہے لیکن آپ نے اس کو salary نہیں دی منتلی بعد میں دینی ہے تو آپ کے اوپر وہ کرزہ ہو گیا double salary کر کے اس کو آپ کو دینی پڑے گی ایک مہینے کی نہیں دی تو salary payable میں ہوا جائے گی salary آپ کو دینی ہے تو یہ بھی liabilities کہلاتی ہیں آپ کی ذمہ داریاں کہلاتی ہیں تو asset ہوتا ہے اساسہ آپ کو دینا ہے تیسرا term آتا ہے revenue revenue مطلب جو آپ نے کمایا business میں revenue is the amount earned in business آپ جو بھی چیز لگاؤ گے اس پہ آپ revenue مطلب جو کماتی ہو اس کو اس کا نام دوگے بالفرص آپ کو چیز sell کرتے ہو بیشتے ہو تو اس کا نام دوگے sell revenue sell revenue کیا ہوگا جو کہ sales پہ آپ کماؤ گے interest revenue جو کہ آپ interest پہ کماؤ گے جس طرح bank ہوتا ہے وہ ہمیں قرضہ دیتا ہے پھر interest کے ذریعے وہ ہم سے کماتا ہے تو وہ interest revenue کا نام اس کو use کرے گا interest revenue earned on interest جس کے banks کماتے ہیں service revenue میں کسی کے لئے کام کرتا ہوں کوئی بھی اس کے لئے activity perform کرتا ہوں تو اس سے پیسے لیتا ہوں پیلمبرز ہیں جو ہمارے گھر آتے ہیں کام کرتے ہیں پھر ہم سے پیسے لیتے ہیں وہ service revenue لے رہے ہیں یا software houses ہیں وہ کسی کو website بنا کر دیتے ہیں وہ بھی service revenue کہلاتا ہے کہ وہ اپنی service provide کرتے ہیں تو revenue earned on service وہ service revenue کہتا ہے rental revenue آپ نے بھر فرس کسی کو rent پہ گھر دیا ہوا ہے وہ اس سے آپ revenue کمارے ہو وہ rental revenue کہتا ہے revenue earned on rent تو جس چیز پہ یہ مثال تھے آپ جو بھی کماؤ گے جس چیز پہ کماؤ گے اس کا اس کا نام دوگے تو دراصل revenue ہوتا کیا ہے business کے اندر جو آپ کماتے ہو اسے ہم revenue کہتے ہیں expense ہوتا ہے خرچہ لاغت جو آپ نے لگایا خرچہ کیا تاکہ آپ کو فائدہ ہو تاکہ آپ کچھ کماؤ expense is the amount paid to produce revenue in business کاروبار کے اندر آپ کو فائدہ ہو کچھ کماؤ اس کے لیے آپ کچھ کچھ کھرچے کرتے ہو وہ سارے کھرچے وہ ساری لاغت آپ expense کلاتی ہے اب آپ جو خرچہ کروگے اس کا نام دے دوگے بلفرض بات کرتے salary expense آپ لوگ رکھے ہوئے سب کو پیسہ تو دینا ہے سب salary expense کلاتا ہے paying salary to employees salary expense ہوتا ہے لیکن منتھلی اس کو salary نہیں دی اگلے مہینے دینے والے ہو salary pay bill میں آجائے گا جو کہ لائی بلیٹی کرزہ ہو جائے گی منتھلی تو آپ دے رہے تو expense ہے لیکن آپ اس کو نہیں دی منتھلی تو آپ کے اوپر ذمہ داری ہو گئی کہ آپ اس کو دینی ہے ہر حال میں وہ آپ کا کرزہ ہو گیا لیکن یہ salary expense ہے کیونکہ آپ اس کو دے رہے ہو جب آپ لائی بلیٹی عدا کر دیتے تو وہ خود بے خود expense ہو جاتے کرزہ آپ نے جمع کر دیا کرزہ دے دیا تو خرچہ ہو گیا اب utility expense utility expense بطلب بلز پی کرتے ہو کاروبار کھولتے بھرتے ہو اس کا income expense کھلائے گا آپ advertising کرتے ہو اپنے کاروبار کی اس پہ خرچہ ہو اس کو advertising expense کھلائے گا یہ چھٹا depreciation expense یہ کیا چیز ہوتی یہ سب سے پہلے depreciation جو word ہے اس کا مطلب ہوتا ہے قیمت یا آپ کے amount کسی بھی چیز کی قدر میں کمی آنا آپ سل purchase کام کرتے ہو موبائل وغیرہ بیشتے ہو زائی سی بات ہے تو کیا ہوگا کہ ایک سال کے بعد دو سال کے بعد اس کی اتنا expense کر لیا تو اس لئے ہم depreciation expense allocate کر دیتے ہیں کہ ایک سال میں اتنا خرچہ آئے گا تو depreciation expense کلاتا ہے depreciation کا مطلب تدر قیمت میں کم ہو na decline کمی in value of asset with respect to time depreciation تو depreciation expense کیا ہوتا cost allocated for depreciation of any asset کسی بھی financial resource کی کمی آئے time کے حساب سے اس کے لئے پیسے رکھ دیتے ہیں اس کا depreciation expense یہ ہے اور depreciation ایک بہت بڑا important topic ہے جس کو آگے جا کے اور detail میں پڑھیں گے کہ ہم calculate کیسے کٹھتے ہیں کس طرح نکالتے ہیں کس طرح پتہ چلے کس کی قیمت کتنی کم ہونے والی ہے وہ بھی ہم calculation کرتے ہیں خیر تو depreciation کسی چیز کی ہونے والی ہے تو اس کے کتنا ہوا وہ آپ کی عامدنی کلاتی ہے اور وہ کیسے نکالتے ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تو income ہوئی کیا income is the economic benefit in business جو مالیاتی فائدہ ہوا آپ کو اسے ہم کہتے ہیں income کیسے نکالتے ہیں بلدفرز آپ نے پانچ زار کی موبائل لی جس سے ہم نے کہا expense ٹھیک آپ نے 7000 کی بیچی اسے ہم کہتے ہیں revenue اب 7000 کی بیچی ہے 5000 کی لی ہے تو آپ کو منافق کتنا ہوا زائل اسی بات دعویوں کو سبٹیٹ کریں گے 7000 میں سے 5000 کے 2000 تو یہ 2000 بچے سے ہم کہتے ہیں income income equal to revenue minus expense revenue minus expense revenue minus expense یہ ہمارا income ہوئی تو اس طرح عام دلی نکال رہے لیکن آپ بہت بڑا business سے بہت ساری مویلز بیشتی ہو تو total income کیسے نکال جیسے ہم کہتے ہیں net income total income کیسے نکال 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 سب سے پہلے net revenue نکال ساری earnings جو بھی ساری revenue جو جو بھی آپ نے خرچے کی ہیں ان کو جمع کرو پھر آپ آپ اس من کو minus کرو تو اس طرح net income نکال جائے گی net income نکال 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 اس طرح آپ نے سیکھا basic terms جو financial accounting use ہوتے ہیں اگلے lecture میں سکھیں گے honors equity وہ بہت پڑا سا term ہے میں اس لیے نہیں رکھا کیونکہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں آجاتی ہیں اس کے لیے یہ چیزیں سمجھنا بھی ضروری تھی تو اس کو میں لیکچر 3 میں رکھا honors equity جو کے بہت important topic ہے thank you آپ کے لیے now and yes don't forget to subscribe